ہیدر آباد کے میدان پر ٹیم انڈیا کا حلہ بول نتیجہ آسٹیلیا کا سیریز میں ہوا ڈبا گول نمسکار رنیوت میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں راجی مشراج بات کریں گے ہیدر آباد میں ملی بھارتی ٹیم کو رومانچک جیت کی اور اس جیت کے ہیرو رہے ویرات کولی اور اس ویرات ویجے کے پیچھے سورے کماریادوں کا بڑا امپورٹنٹ رول تھا دونوں ہی بھلے بازوں نے دھوندار بھلے بازی کرتے ہوئے نہ صرف میچ جتایا بلکہ سیریز بھارتی ٹیم کے نام کرنے میں بڑا امپورٹنٹ رول پرے کیا بات اکشر پڑیل کی گنبازی کی کریں گے لگتار شاندار گنبازی کر رہے ہیں اس پوری سیریز کے دوران آٹھ وکٹ انہوں نے حاصل کیے اور وہیں باقی کے اگر ہم بھلے بازوں کی بات کریں تو چھوٹے چھوٹے کنٹریبیوشن دیکھنے کو ملے وہ چاہاردیک پانڈیا کی بھلے بازی کی بات کر لیں یا جس طرح کے شروعات کی امید ہم کر رہے تھے رویت اور کے راہل سے وہ سیریز کی شروعات وہ نہیں دے پایا لیکن ورات کولی کا ایکسپیرینس سور کمار یادو کی چمک نے حیدراباد میں بھارتی ٹیم کو نہ صرف میچ جتایا بلکہ سیریز بھی وہ اپنے نام کرنے میں کامیاب رہ پہا ہے حیدراباد میں ورات ویجے ملی بھارتی ٹیم کو اور اس ورات ویجے کے بیچے سور کمار یادو کی شاندار بلے بازی رہی ورات کولی نے عرشہ تک لگایا وہیں اکشر بٹیل نے گھا تک جنبازی کرتے ہوئے تین وکٹ لیے اور پوری سیریز میں وہ آٹھ وکٹ لینے میں کامیاب رہے چار ور میں بائیس رندی ہے صرف یجویندر چہل نے آسٹیلیا پہ بریک لگانے کا کام دراصل اکشر بٹیل اور ان کے ساتھ اگر ہم بات کریں چیپ یجویندر چہل نے کیا اس کے علاوہ آسٹیلیا کی طرف سے ٹیم ڈیویڈ نے دھوہدار بلے بازی کی اور کامیاب رن گرین نے شروعاتی اوہس میں بھونشور کمار اور بعد میں ٹیم ڈیویڈ نے جسوی دھومرہ کی جم کر پٹائی کی ایک بار پھر آپ کو بتائیں ورات کی تاور توڑ پاری اور سوری کمار یادو کی شاندار بلے بازی کی وجہ سے بھارتی ٹیم مقابلہ جیتنے میں چلیے ورات کولی کے کوچ راجکمہ شرمہ جی اسے ہمیں ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں اس جیت پر چرچہ کرنے کے لئے راجکمہ جی دھیر ساری بدھائی ایک تو شاندار بلے بازی ورات کولی کے اور ان کا فارم کتنا کروشل ہوتا ہے بھارتی ٹیم کے لئے وہ انہوں نے اس رنچے اس میں ایک بار پھر دکھا دیا بلکل راجیب بہت شاندار بلے بازی کی ورات نے اور جو ان سے ایکسپیکٹڈ ہے جو ان کا رول ہوتا ہے ہمیشہ وہ پھر دوبارہ اسی فارم میں نظر آ رہے ہیں اسی لک میں نظر آ رہے ہیں اور بہترین پاری انہوں نے آج جس طرح پیس کیا اپنی پاری کو بہت ہی لا جواب تھا کیا کیونکہ راجکمہ سار جس طرح کی کرائسس میں آیا تھا ورات بلے بازی کرنے دو وکٹ بہت جلدی گر گئی تھی ایک سو چار رنوں کی پارٹنرشپ جہاں پہ انیشیلی ڈومینیٹ ورات نے کیا اور اس کے بعد سوری کمار یادو نے ٹیک آور کر لیا وہاں سے بلکل سوری کمار یادو میں بھی بہترین بلے بازی کی جس طرح کے شورٹس کے لئے بلکل پریشر ہٹا دیا انہوں نے ورات کے اوپر سے دی اور ورات وہاں پر ایک ٹائم ایسا آیا کہ سٹرائک دے رہے تھے ان کو سوری کمار یادو کو کیونکہ اتنے شاندار نک میں نظر آ رہے تھے سوریہ کہ انہوں نے بہترین چوکے چکے لگائے اور اسی لئے سیکنڈ فیڈل میں آ گئے تھے ورات اس سمیں اور اس کے بعد پھر انہوں نے دوبارہ چارج لیا تو یہ بہت اچھی ایک سٹرائجی رہی اور بہت اچھی پارٹنرشپ دونوں کی پیچھ میں دیکھنے کو ملی اور سب سے ایمپورٹنٹ راجکمہ سار کی رننگ بیٹوین دو وکٹ بہت کمال کی تھی اور جس طرح رن بھاگے سوریہ اور ورات ایک سو چار رنوں کی ساجداری میں اگر باؤنڈری کا بڑا ایمپورٹنٹ رول تھا تو رننگ بیٹوین دو وکٹ شاید ہائلائٹ تھی ساجداری کی سب سے بڑی بلکل راجیم دونوں ہی بہت اچھا بھاگتے ہیں رننگ بیٹوین دو وکٹ دونوں کا بہت سی چاندار ہے جیسے ہم نے ہر میچ میں دیکھا ہے کہ وہ کنورٹ کرتے ہیں ایک کو دو میں اور وہی آج بھی دیکھنے کو بلا اچھی انڈسٹینڈنگ ہے تو یہ بھارت کے جو ٹاپ پینکار پلائر ہیں بہت ہی چاندار فارم میں اور صحیح ٹائم پر پیک کر رہے ہیں جو کہ ایک علام ہے باقی ٹیموں کے لیے کیونکہ اب بھارتی بلے بازی بہت سٹرانگ نظر آ رہی ہے تو چلیے بھارتی بلے بازی بہت سٹرانگ نظر آ رہی ہے لیکن یہاں پر راچھما سر کیونکہ ہم رنچیس کر رہے تھے ایک بڑا مقابلہ ہم یہاں پر ایک طرح سے دیکھا جائے کم بیک بھارتی ٹیم جس طرح سے پچھلے کچھ مہینوں سے کر رہی ہے کیسے آپ دیکھتے ہیں دکشت افریقہ کے خلاف دو میچ ہارنے کے بعد ہم واپسی کرتے ہیں اور سیریز برابر کر لیتے ہیں اب ایک میچ ہارنے کے بعد ہم لگتار دو میچ جیت کے ایک بار پھر دکھاتے ہیں کہ ہم گر کے اٹھنا جانتے ہیں یہ قوالیٹی شاید آپ کو بہتر لگ رہی ہے جس طرح سے بھارتی ٹیم لگتار یہ دکھا رہی ہے کہ وہ ہارنے کے بعد بھی جیتنا جانتے ہیں بلکل راہ جیسے یہ بہت اچھی بات ہے کہ بھارت ہم صحیح ٹائم پر پیک کر رہا ہے ورلڈ کپ آگے آنے والا ہے اور اسی ٹائم ضرورت ہوتی ہے کہ آپ کے جو پلئرز ہیں وہ پاوم میں رہیں اور اورشلیہ جیسی ایک سٹرانگ ٹیم کو ایک پیچھڑنے کے بعد جس طرح بھارت نے بات دی ہے تو وہ واقعی میں بہت پریٹیبل ہے اور اس سے بہت منوول بڑے کا بھارتی ہے ٹیم کا اور ورلڈ کپ کے لیے ایک سٹرانگ دعویدار ہے بھارت راچھما صاحر کیونکہ بھارتی ٹیم کے لیے ورات بڑا امپورٹنٹ رول پی کر رہا ہے ہم نے اشک اپنے دیکھا ہے بہت اچھا فارم تھا ان کا اور کنٹریبیوشن ہر بیٹسمن دے رہا ہے یہ ایک امپورٹنٹ چیز ہے اس سیریز کی کیا ہائلائٹ آپ دیکھ پا رہے ہیں بیٹنگ پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں بہت اچھی بات ہے کہ ایک تو روید شرمہ بہت اچھے انٹینٹ کے ساتھ بلے بازی کر رہے ہیں اور چانس لے رہے ہیں وہ ایسا نہیں چھوٹ رہے ہیں کہ باقی فلیرز کے لیے یہ ان کو چانس لے ہیں اور میں چانس نہیں لوں گا تو یہ بہت اچھی بات ہے کہ وہ سٹارٹنگ سے انٹینٹ دکھا رہے ہیں کہ پہلے چھے اور میں ہمیں پاورپلے کو کیش کرنا ہے سیم چیز کے ہل راہول بھی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں انفرچنیٹلی زیادہ رن نہیں ان کے بنے ہیں لیکن اس کے بعد پھر ویرات کو لی اور سورے کمار یادو نے جس طرح کی آج پاری کے لیے تو بہت اچھے سائن ہیں آنے والے وشپپ میں بھارت کے لیے حیدرباد میں بھارتی ٹیم کو ملی بڑی جیت اور اس جیت کے ساتھ بھارتی ٹیم نے نہ صرف میچ جیتا بلکہ سیریز بھی وہ اپنے نام کرنے میں کامیاب رہے اسے کچھ مہینے پہلے اگر آپ دکھر افریقہ کے خلاف سیریز کو یاد کریں شون نے دو سے پچھنڈے کے بعد بھارتی ٹیم نے لگتار دو میچ جیت کر سیریز برابر کیتی اور اب ایک میچ ہارنے کے بعد بھارتی ٹیم نے لگتار دو میچ جیت کر آسٹیلیا کو چاروں خانے چھت کر دیا اور آسٹیلیا کے خلاف اپنے ریکارڈ کو برقرار رکھا بریک سے پہلے ہم نے بات کی تھی بھارتی بھارتی بھلے بازوں کے بارے میں شاندار بھلے بازی ویراد کولی سوری کماریادو نے کی سوری کماریادو کو میناؤتی میچ شنا گیا ان کے شاندار بھلے بازی کے لیے اس کے لیوہ بات اکشر پٹیل کی کریں تو اکشر پٹیل نے شاندار بھلے بازی کی اس پوری سوریز میں آٹھ ویکٹ حاصل کیے اور محالی میں تین ویکٹ ناکپور میں دو اور ایک بار پھر ہیدر آباد کی بات کر رہے تو یہاں پر انہوں نے تین ویکٹ حاصل کیا تو کل ملا کر کمبائنڈ ایفرٹ رہا بھارتی ٹیم کا اور اس کمبائنڈ ایفرٹ پر باتچیت کرنے کے لیے اب ہمارے کرکٹ ایکسپرٹس کا پینل ایک بار پھر جڑ چکا ہے ان سے ہم باتچیت کریں گے ہمارے ساتھ سبا کریم راچکمہ شرمہ جی اور ریتندر اس سمیں ہمارے ساتھ جڑیں گے اب سے کچھ ہی دیر میں ان سے ہم باتچیت کریں گے اور ساتھی کوشش کریں گے کہ پورا انیسز اس میچ کا آپ تک پہنچائیں سبا بھائیب کیونکہ بریک سے پہلے راچکمہ سر سے بات ہو رہی تھی ایک بڑا رنچیز اور بہت کہا جائے کلاسک انداز میں اس رنچیز کو پورا کیا ویراد کولی اور سوری کمار یادوں نے خاص طور سے ایک سو چار رنوں کی ساجداری کر کے ہاں راجیب یہ بہت ہی شاندار طریقے سے رنچیز پورا کیا ہے شاندار کانٹیووشن رہا سوری کمار یادف کا اس کے ساتھ ساتھ ویراد کولی کا اس پرکار کے رنچیز میں ضروری یہ ہوتا ہے کہ ایک جو کھراڑی ہے اس کو وہ اچھے سٹائک ٹیپ کے ساتھ بلے بازی کرے جو کہ سوری کمار یادف نے کیا اور ہم دوسرے چھوڑ پر اگر آپ کے پاس جس کو پتا ہے کہ کس طرح سے پیس کرنا ہے رنچے اس کو تو وہ کافی اچھا رہتا ہے بھارت کے لیے جو کہ آج ہمیں دیکھنا کو ملا بلکل اور یہاں پر گیندبازی کی بھی بات کریں اگر راجمہ سار اکشور پٹیل اس سیریز کی شاید سب سے بڑی خوج رہے تین میچوں میں آٹھ وکٹ ایک نومی ریٹ ایک دم شاندار اور بیچ کے اورس میں نہ صرف انہوں نے پکڑ کے گیندبازی کی بلکہ جن میچوں میں بھارتی ٹیم نے جیتا ہوں وہاں پہ سرکل میں بھی وہ گیندبازی کرتے ہوئے نظر آئے بلکل راجیب بہترین گیندبازی کی اکشور پٹیل نے اور میں کہوں گا فائنڈ آف در سیریز ہے اور ایک جو چنتہ کا وشہ تھا جی روین جڑے جاں پٹ ہو گئے ہیں اور ان کی جگہ ورل کپ میں کیسا کیا ہوگا تو ایک بہت اچھا ریپلیسمنٹ ملا ہے بھارت کو اکشور کے روپ میں اور انہوں نے پروو کیا ہے کہ وہ ان کی جگہ لینے کے لئے تیار ہیں اور برشاندار گیندبازی کی ہے انہوں نے بلکہ بازی کا ان کا زیادہ موقع نہیں لگا لیکن بہترین گیندبازی کر کے اپنا انہوں نے گیارہ میں پکی کی ہے اپنے بھارتی ٹیم میں اور آج کمازر ہم جو اووز کا لیکھا جوکہ دکھا رہے تھے یہ بڑا امپورٹنٹ لیکھا جوکہ تھا کیونکہ یہاں پر جس طرح کی گیندبازی کی ہے بھارتی یہ سپینس نے وہ بڑا فرق ڈال گئے سات سے بارہ اور کے بیچ میں آسٹیلیا نے صرف سیتیس رنگ بنائے اور یہاں ہم نے ڈومینیٹ کیا دیس رنگ نے ایکسٹرہ بنائے کیسے آپ دیکھتے ہیں یہ جو بیچ کے اووز میں یجویندر چہل اور اکشر پٹیل نے شاندار گیندبازی کی دیکھیں آج یجویندر چہل بھی اپنے پرانی لے میں دیکھے آج انہوں نے اچھے سے فلائٹ کیا اور اسی کا نتیجہ ہے کہ شاندار گیندبازی انہوں نے کی اور اکشر تو پوری سیریز میں ہم دیکھ رہے تھے کہ شاندار گیندبازی کر رہے ہیں اور اسی کا نتیجہ رہا کہ بیچ کے اووز میں آسٹریلیا بڑا سپور نہیں بنا پایا اور بھارت کو یہ مات جیتنے میں تھوڑی آسانی رہی کیونکہ ایک بار اگر سپور دو سو کے پار ہو جاتا ہے پر سائیکلوجیکل پریشر ہو جاتا ہے ٹیم کے اوکر تو کہیں نہ کہیں آسٹریلیا کیونکہ اکشر پڑیل کے بارے میں راچھما صاحب میں آپ سے بات کر رہا تو ان کے انلیسز بھی دکھا رہا ہوں سبا بھائی ایک بار پھر ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں سبا بھائی سپننس کا رول بڑا ایمپورٹنٹ تھا اس میچ میں جس طرح سے چہل نے گیندبازی کی اکشر پڑیل نے جس طرح سے میچ شروع ہونے سے پہلے ہم چرچہ بھی کر رہے تھے کہ ان کا شاید نئی کہ ان کے ساتھ استعمال بھی کیا جائے اور انہوں نے بڑے دو ایمپورٹنٹ وکٹس بھی نکالے شروعات میں کیسے آپ دیکھ رہے ہیں مینہوتی سیریز اگر کہا جائے تو اکشر پڑیل تو گلت نہیں ہوگا شاید راجی بھائی ایڈسٹنس کیونکہ ان کا کانٹریبویشن بہت وائٹل رہا ہے بھارت کے اس جیت میں ہر ایک میچ پر انہوں نے نائے کیول کفایتی کے انبازی کی ہے وہ وکٹ ٹیکنگ جو بلیٹی جس کی تلاش ہوتی ہے سپنیلز کے طرف سے وہ دیکھنوں کو ملی ہے تو یہ بہت بڑا ہائلائٹ آئے بھارت کے طرف سے اکشر پڑیل کا فارم آج جواتی اوال جو ہے وہ چھوڑے بہت مہنگے ثابت ہوئے تھے پر یہ درشادہ ہے کہ اگر آپ اچھی واپسی کر پاتے ہیں ایک ہی اپنے دوسرے سپیل میں تو وہ بہت بڑی بات ہوتی ہے اکشر پڑیل نے شاندار سنکیت دیا ہے کہ آنے والے سمیمون کی بھومیت کا بہت افیکٹیو ہونے والی ہے ویشپپ میں بھی اور جو دکشینہ آفریکہ کے ویرد جو تین ٹویٹ ٹویٹ ٹویٹی مقابل ہے اس میں بھی چہل کے بارے میں آپ نے بات کسی وجہ سے ملو بات کرتے ہیں کہ اگر آپ نے ایک بار ایک سپنر کو چون لیا اس کو ثمہ وہ ٹرس کرنا ہوگا اور کئی بار ایسے موقعیں آئیں گے ایک دو میچز میں اس طرح کے بولر کی پٹائی ہوگی پر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ہمیشہ چینج کرتے رہیں تو تب ٹیم میں سٹیبلیٹی نہیں آتی ہے تو اوورز کا ہم یہاں پر آلیسز کر رہے تھے سبا بھائی جو ساتھ سے بارہ اوور کیا جو میچ تھا وہاں سے میچ آسٹریلیا کے ہاتھ سے نکلا اور بھارت نے وہاں پہ کیپچر کیا یعنی کی ویرات اور سوریا نے اٹیک کیا آسٹریلیا کے گیندبازوں پہ اور ساتھ سے بارہ اوور میں چہل اور آکشر پٹیل نے بہت اچھی گیندبازی کی سیتیش رن بنائے اگر ہم بات کریں آسٹریلیا نے اپنے ساتھ سے بارہ اوور میں اور بھارت نے ستاونن بڑا ڈیفرنس ہاں مدھے اوہز اگر آپ کنٹرول کر سکتے ہیں تو یہ بہت بڑی بات تھی ہوتی ہے اور آج بھارت نے وہی کھا اسی وجہ سے بھارت رسٹرک کر پائے آسٹریلیا کو دیکھئے اب اب جس طرح کے وکٹ مل رہے ہیں مجھے لگتا ہے دو سو اک طرح سے پار سکور سا ہو گیا ہے اگر آپ دو سو کے نیچے رکھ پا رہے ہیں تو ڈیفنڈ کرنا تو چیز کرنا آسان ہو جاتا ہے اور آج بھارت نے یہی دکھایا تو شاندار کومبینیشن کے ساتھ بھارت میدان موترا اچھی بات یہ بھی ہے کہ بھارت پھر سے اب پانچ بولر اور ایک ایکسٹرا سکس بولنگ آپشن کے ساتھ میدان موترا جس کا فائدہ ملا بھارت کو تب آپ کے پاس کئی سارے وکلپ رہتے ہیں آپ روٹیٹ کر سکتے ہیں آج جیسے کہ ہردک پانڈے نے تین اوہر ڈالے تیس رن دیا آپ کے دو سپنرز نے اچھی کنبازی کی اس میں سے ایک جس پر گومرا جس پر ہم لوگ اتنا زیادہ بھروسہ دکھا رہے تھے آج انہوں نے چاروں میں پچاس رن دیا تو اس طرح اس طرح کے فیس سے نکلنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ کے پاس ایک ایکسٹرا سیم بول ہے ایک ایکسٹرا آپشن ہونا چاہیے دن بازی میں چلے رتندر سنگھ سوڑی بھی ہمارے ساتھ جڑ گئے رتندر پہلا میں چھارنے کے بعد بیک ٹو بیک دو میچس جیتنا اور کنونسنگلی جیتنا جس طرح ہم نے ناکپور میں ساجہ داری اور اکشر پڑیل کیا یہ سب چیزیں ورلڈ کپ کی پکتہ تیاری دکھا رہی ہیں آپ تھوڑا اور انتظار کریں گے ابھی تین میچس جو دکشل افریکہ کے خلاف کھیلے جانے ہیں دیکھیں رجیب یہ سیریز بہت امپورٹنٹ اگر ہم بات کرتے ہیں بھاتے تین کی تیاری کے پرپس سے کیونکہ ایشیا کپ میں جس طرح ہم ہارے ہیں شایر یہ سیریز بہت امپورٹنٹ ہو گئی تھی کیونکہ اب زیادہ میچس نہیں ہیں ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ میں پہنچنے کے لیے لیکن جس طرح بھارت نے آسٹریلیا کو ہرایا ہے یہ درشاتہ ہے کہ بھاتے ٹیم میں شمتا ہے اگر بھارت اپنے پوٹینشل پر کھیلتا ہے اس ٹیم میں بہت دم ہے جس طرح آج بلے بازی ہوئی ہے جس طرح گیند بازی ہوئی ہے ہمارے سپینرز نے آج شاندار گیند بازی کی ہے تو اسی کی ضرورت تھی تو کہیں نہ کہیں یہ ڈریس ریہرسل ہوئی ہے پوری طرح بھارت کے ہٹ میں جو ہم چاہتے ہیں پرفارمنس ورلڈ کپ میں آئے ایسا ہی کچھ بھارت نے آج کر کے دکھایا ہے تو جیہاں اگر آپ آسٹریلیا کو پس کرتے ہیں that is something big راجیب کیونکہ ہم سب جانتے ہیں آسٹریلیا میں کتنا مادہ ہے اس ٹیم میں اچھا کرنے کا اور انہوں نے پہلے میچ میں کر کے دکھایا بچہ بھاتے ٹیم کی بہت ضبادست کمبیک ہے چلیے بہت بہت شکریہ ریتندر آپ کا راجکمہ سار آپ کا بھی اور صحبہ بھائی آپ کا ہمارے ساتھ جھڑنے کے لیے تو بھارتی ٹیم نے شاندار جیت حاصل کی شاندار کمبیک کیا اور ہیدر آباد کے میدان پر جو ویرات کولی کا بھی لکی میدان ہے وہاں پر ویرات کولی نے عرشتک لگایا اور سوری کمار یادو کے ساتھ ایک ایسی ساجی داری کی جو آسٹریلیا پر بھاری پڑی نتیجہ یہ کہ نہ صرف ہم نے میچ جیتا بلکہ سیریز اپنے نام کرنے میں کامیاب رہے اور ورلڈ کپ کی تیاریوں کی لحاظ سے کچھ بہتر ریزلٹ بھی ہمیں دیکھنے کو ملے کچھ کھانے ہم ٹک کرنے میں کامیاب رہے اور اب دکشن افریقہ کی خلاف جو سیریز ہے اس سے ہمیں آگے کی رن نیتی اور ہم کیا کچھ تیاری کے ساتھ ورلڈ کپ پہ جائیں گے اس کا ہمیں ضرور پتا چلے گا